موسیقی 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 لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں یہ جو ٹی وی ہے نا اس نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے اور ویسے بھی آئکا لوگ کھلے دودھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اچھا امی نے صدقہ اتارا تو بابا نے مبارک ہو کہہ کر گلے لگا لیا ایک تو تم عورتوں کے شک کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سیرت اگر کسی غیر کی بیٹی ہوتی تو میں وجہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا لیکن وہ ہمارا خون ہے رانہ جلال کی آغوش میں پلی بڑی ہے وہ اور ان کا سکہ کھوٹا نہیں ہو سکتا دوسرے کی بیٹی کو موت کی سزا سنانا آسان ہے آج اپنی اولاد کا معاملہ ہے اب کریں انصاف آپ سے نہیں ہوگا میری ماں نے تو اپنے سر پہ سجیس انصاف کے تاج کو اتار کر پھینک دیجئے آج کل کے بچے اپنا ساتھ کتاب خود لگا لیتے ہیں اور بڑوں کو تو بس وہ کیا کہتے ہیں سر پرستی کرنی پڑتی ہے جی ناظرین زفر بھائی میرے ساتھ آگئے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم کل کے آل جانے ٹھیک ہے خیریت سے دفتر چیز ٹی سو میں اگلے زوائے ہیں تو لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ناظرین نہیں تھی ناظرین سو کیا کریے پھر کم ہی انہا ہے ٹائمیں نہیں ملدہ کار جاند تھا بہت اچھی بات ہے سر فلم ٹی وی آیڈ کوئی ایسا میڈیا نہیں جو آپ نے نہ کیا ہو تو اتنا بیزی شیڑول ہوتا ہے آپ کا اس میں کس طرح ٹائم نکالتے ہیں آپ اپنی پرسنل لائف کے لیے پرسنل لائف تو اب رہی نہیں ہے پرسنل لائف کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ پرسنل لائف بندے کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک بڑی خوبصورت لائن میں نے پڑی تھی کہ روز اٹھاتا ہوں یہ مشکت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بوڑا ہونے نہیں دیتے اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کو پالنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے اور وہی محنت سرسٹر جل وہی سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور بندہ کام کرتا رہتا ہے زفر بے میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا اور بھی لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو سٹارٹ ہے ایز ای ٹیچر آپ نے کام کیا اور اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں کس طرح آگئے دیکھیں حالات و واقعات انسان کو لے کے جاتے ہیں ہر فیلڈ میں کوئی سوچی سمجھی سکیم کے تحت تو کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے ایڈوکیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ایسی راستے نکلتے ہیں تو اسی طرح میرا بھی ایسا ہی ایکسیڈنٹلی طور پر ایسا راستہ نکلا کہ میں شو بیس میں انٹر ہو گیا اور جب شو بیس میں انٹر ہوا تو اس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا ساتھ ہاں گریجویشن کر ساتھ ہی میری جوب لگی ایس ای ٹیچر ایک سکول میں وہ جوب بھی ساتھ ساتھ کہہ رہی کی ساتھ ساتھ شو بیس میں بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ ایڈوکیشن بھی میں نے ماسٹر کیا پنجابی میں میں نے پھر فازل پنجابی بھی کیا چونکہ پنجابی جو ہے نا میرا فیوریٹ میری مہمولی زبان ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کام کروں پہلا میرا جو سیریل تھا نائنٹین ایٹ نائنٹی ایٹ میں کیا تھا میں نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں دل دے کنڈل وسید شاہ صاحب کا لکھا ہوا تھا وہ بھی پنجابی سیریل تھا یونی پلس کے لیے کیا تھا تو اسی طرح بس شو بیس میں انٹر ہو گیا اور پھر چل سو چل آہستہ آہستہ زفر بی بات یہ ہے کہ ایک مذہبی گھر آنا آپ کے والد صاحب بڑے مذہبی اور بڑے سخت مجاد تھے اور سرگودے سے آنا تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا پہ دیکھیں اعتراض تو انہوں نے بہت کیا اور پہلی بات یہ ہے کہ سات آٹھ سال تو میں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا ان کو بلکل چھپ کے کرتا رہا کام بھی اتنا نہیں ہوتا تھا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے بڑا کام تو کوئی ہمیں دیتا ہی نہیں تھا شاید اس وقت کوئی ہمیں ہمارے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھ لیتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے پاکستان میں چانس نہیں ملتا بس ان کو چانس ملتا ہے جن کی یہ بھاری ہوتی ہے نیچے گاڑی ہوتی ہے یا دائیں بھائی کو لڑکی کھڑی ہوتی ہے آج یہ شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے ابھی بھی یہی چل رہا ہے ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے ٹیلنٹڈ بندے کی قدر نہیں پاکستان میں ٹیلنٹڈ بندے کی قدر پاکستان سے باہر ضرور ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹڈ بندے کی قدر نہیں ہے زفر بھئی بڑی اچھی زندگی بودھ رہی ہے بڑی اچھی آپ ایڈ کر رہے تھے ٹراما کر رہے تھے فلم کر رہے تھے بڑا مصروف لائف تھی فیملی کو بھی ٹائم ہار چیز اور یہ اکیٹمی بنا لینا کیا وجہ ہے فان سے محبت ہے اور اس کی بارے میں تھوڑی سی آپ بیفنیٹلی جی جو بندہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی بے لوس تو اس کو اس سے محبت ضرور ہوتی ہے یہی محبت ہے جس نے مجھے مجبور کیا کیونکہ میں جس فیس سے گزر کے آیا ہوں بڑی مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ جو نیو کمرز ہیں ہمارے آرٹس وہ بھی اسی فیس سے گزر کے یہاں تک پہنچے کیونکہ جب کیمرے کے آگے بندہ آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کا کونفیڈنس کونفیڈنس ہمارے شو بس میں بہت ضروری ہے کونفیڈنس ہے تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ ایکٹنگ خاص طور پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ڈر ہے اور ڈر وہ چاہے ماں باپ کا ہے چاہے رشتہ داروں کا ہے چاہے کسی چیز کا ہے تو ڈر جب تک نہیں نکلے گا آپ اچھا کام نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں جب نیو کمرز آتے ہیں میرے نزدیک ایکٹنگ دنیا کا مشکل ترین کام ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میری بے شمار پیچر میرے روپ میں بہت سے کریکٹرز ہیں میرے روپ میں بہت سے کریکٹرز ہیں آپ نے ہر کریکٹر میں ڈھلنا ہوتا ہے ہر کریکٹر کے حیبٹس کو اپنے اوپر تاریخ کرنا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ بندہ ختم ہوگا وہ کریکٹر سامنے نظر آئے گا تو لوگ سکرین پہ دیکھ کے روئیں گے بھی سے ہی اور ہسیں گے بھی سے ہی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آرٹس کو بنایا جائیں ٹھیک ہے ایکٹنگ ایڈ ڈراما فلم اور ڈریکشن کی طرف آنا اس کی کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ڈریکشن کی طرف تو میں ایکسیڈنٹلی طور پر آیا تھا کیونکہ ایک ڈریکٹر تھا اس نے مجھ سے پیسے لیے کہ تمہیں اچھا کریکٹر کرواتا ہوں ہاں یقینا اور یہ آن ریکارڈ بات ہے میں بریک کر رہا ہوں ملکل بریک کر رہا ہوں میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بیچارہ وفات پا چکا ہے اللہ اس کو غریق رحمت کرے میری دعا ہے بہت سے لوگوں سے اس نے فراد کیے تھے میرے ساتھ بھی کیا پھر میں نے اسے پکڑا پکڑنے کے بعد میں نے اسے پھر وہ سنائی ہوا یہ کہ وہ تو مجھ سے پیسے لیے آپ کو ایک کریکٹر کروانا ہے تو وہ کریکٹر اس نے کسی اور سے کروا دیا پیسے مجھ سے بھی لے لیے ہو سکتا ہے اس سے بھی لے لیے ہو تو پھر میں نے اسے جا کے وہاں سے پکڑا پکڑ کے اس کو کہا کہ بھائی میرے پیسے رکھو پیسے لیے ٹھیکے تو وہ سین جب چلا اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں اب میں ڈریکٹر بنوں گا پھر ڈریکٹر ہاں میں نے کہا نہیں اب میں نے ایکٹنگ نہیں کرکے کیونکہ ایکٹنگ میں لوگ نہیں کام دیتے میں ڈیریکٹر بنンوں گا پھر میں نے محنت کی سٹنگل کی یاور ایید صاحب نسرہ ٹھاکر صاحب غلام گردش کر رہے تھے میں نے وہ اسیس کرایا یاور صاحب کو اسیس کرایا اس کے علاوہ اور ایو خاور صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا یہ صاحب کیا آفتاب اکبال صاحب کے ساتھ چار پانچ سال میں نے کام کیا تو یہ ساری میری ٹریننگ فیس تھا میں نے یہ ساری ٹریننگ لی ہے آپ میرے ساتھی تھے ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے مقصدیں کے ساتھ ساتھ میرے رہے ہیں اور آپ کی بھی محنت ہے اور آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے بہت بڑا ایکسپیرینس ہے شاہدین میں بڑے دککے کھائیں ہیں دککے کھائیں ہیں اچھے سفر بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری نہ ہو خواہشیں آپ کی بھوک جو ہے ایکٹنگ والی یا ڈریکشن والی دیکھیں ڈریکشن کی بھی بڑی بھوک ہے کریکٹر آپ ایسا کرنا چاہتے ہوں اس کی بھوک میں نے تقریبا ناظرین بے شمار کریکٹرز کیے ہیں میرے خیال ہے کہ کوئی ایسا کریکٹر ہے جو میں نے نہیں کیا بہت کریکٹر کیا لیکن میری حسرت رہی ہے کہ میں ایسا کریکٹر کروں جو پتا چلے کہ ہاں اس بندے نے ہمیں رولا دیا یہ اس بندے نے ہمیں حسا دیا ایسا موقع کسی نے ہمیں نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ ان کے اپنے مسائل ہیں کوئی کہتا ہے چینل کے مسائل ہیں کوئی کہتا ہے ڈریکٹر کے مسائل ہیں کوئی کہتا ہے پروڈیسر کے مسائل ہیں تعریف کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں زفر صاحبہ بہت کیا بات ہے آپ نے تو بس کمالی کر دیا لیکن جب اچھا کریکٹر آتا ہے تو زفر عباس وہاں پہ یاد نہیں آتا وہاں پہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور میں جو میرے ڈریکٹر دوست ہیں ساری دوست ہیں اللہ انہیں اور ترقی دے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خدارہ 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 ہم جیسے جو لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نیو کمرز میں بھی آتے ہیں ان کو چانس دیا کریں ان پہ اچھے کریکٹر کا بوجھ ڈالیں نئی پود کو سامنے لائیں نئی پودے لگایاں جو درخت بننے ہیں پہلے جو درخت بن چکے ہیں ان کو آپ بھی کام دے لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی کام دے جو ان کی جگہ آپ ریپلیس کریں گے زہر بھائی اکیٹیمی بنا لی ایڈ شیئر پورے مطلب فلم ہر چیز کر لی دو چینل بنائے اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں خدمت خلق ہے میڈیا ہو چاہے انٹرٹینمنٹ ہو ہم نے سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو اور اسی لیے میرا ایک شروع سے میرا یہ ایم ہے کہ میں ہمیشہ میں نے فلاہ کے لیے کام کیا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے اور میں نے اکیٹیمی بنائی اکیٹیمی میں میں نے تقریباً کوئی ایک سال میں نے مارڈلٹن پارک میں اکیٹیمی چلائی فری آف کاسٹ اس کے بعد ایک فلیٹ لیا اس میں اکیٹیمی چلائی فری آف کاسٹ کوئی میں پیسے نہیں لیتا تھا مجھ سے سیکھ کے آج بچے بہت اچھے 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 ڈراموں اور فلموں میں کام کر رہے ہیں وہ اکلک بات ہے کہ وہ ہمیں استاد آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے لیکن کام وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو میرا یہی مقصد تھا کہ لوگ جو نیو کمرز ہیں وہ اچھا کام کریں سفیح آنے والے جو بچے ان کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں اور آپ کی لاسٹ پر کچھ بتائیں ہمیں میرا میسیج یہ ہے نیو کمرز کے لیے کہ خدارہ خدارہ سیکھیں سیکھیں بغیر دنیا کا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے یہ بہت ڈیپتھ والا کام ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے کہ ایکسپریشن کیا ہے اس میں سیکھنا ہے باڈی لینگویج کیا ہے اس میں سیکھنا ہے ڈائلک ڈیلیوری کیسے کیونکہ ریالیٹی بہت ضروری ہے ریالیٹی ہی ویورز کو ہساتی بھی ہے اور رولاتی بھی ہے یہ یاد رکھی گا جب تک آپ ریالیٹی پر کام نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے محنت کریں اور اکیڈمیز کو جوائن کریں اگر فیلڈ میں آپ نے نام و مقام پیدا کرنا ہے دنیا میں جسے نے نام و مقام پیدا کی آپ کبھی ان کی بائیوگرافی دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے کتنی کتنی سٹرل کی ہے کتنی محنت کی ہے اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور ہم کہتے ہیں کہ سوئے سوئے ہمیں وہ مقام مل جائے یا رات صبح اٹھے تو ہم سپر سٹار بن جائے یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے آپ یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح ہیں آپ لکھ لیں کہ کبھی بھی محنت کے بغیر آپ اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے میں دن رات محنت کرتا ہوں میں چار پانچ گھنٹے صرف سوتا ہوں میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو اور ہر میرے کوئی آرٹس جتنے بھی سٹارز ہیں چاہے چھوٹے آرٹس ہیں بڑے آرٹس وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنے میں لگا ہوتا ہوں کیا کہ نہیں یار زندگی آپ کو ایک دفعہ ملنی ہے آپ اس کو گلیوں میں لوگوں کے دفتروں میں بھاگنے میں آڈیشنس دینے میں کام کے پیچھے بھاگنے میں صرف مت کریں محنت کریں کہ کام آپ کے پیچھے بھاگے آپ گھر بیٹھے ہوں آپ کو فون آئے کہ یہ کام ہے آپ کرنا ہے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ضرور توجہ دیں بہت شکریہ زبر بھائی بہت شکریہ